موسیقی اپنے ابتدا سے ہی مشایخ سلسلہ سابریہ کی خصوصی نگاہ انتخاب میں تھے انہی اقابر سلسلہ میں حضور رکن الدین معبود بخش رحمت اللہ علیہ جیسا کہ حضور قبلہ پیل غرام فرید صابری مدزلہ حلی نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے نمازِ اثر کے دوران سجدہ کی حالت میں دعی اجل کو لبیک کہا اس کے بعد اس سلسلہ کی ترویج و اشاد کے لیے حضور قبلہ حاج تسلیم احمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا انتخاب ہوا جو اپنے دور کے یگانے روزگار لوگوں میں سے تھے ان کا اور حضور ممتازلہ علیہ رحمت اللہ علیہ کے ماوین ایک ظاہری ملاقات کا دور تو نہ تھا لیکن یہ باطنی شفقتیں اور انعیتیں حضور ممتازلہ علیہ کے لیے مقسوم تھیں اس تعلق کے کچھ احوال کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمائیے الحمدللہ بالعالمین السلام علیہ سعید الانبیاء والمسلین نشست اول میں ہم نے جو قبلہ والد اگرامی کے سفر روحانیت اور سفر ولایت کے کچھ ابواب بیان کیے اور اب یہ جو نشست ثانی ہماری شروع ہوئی ہے ان نشست ثانی کی بھی جو پہلی مجلس تھی اس مجلس اول میں حضرت قطب الاقتاب حضور حاجی تسلیم احمد شاہ عمرو ہوئی رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ کی حیات اقدس کے چند اور آنکھ ان کو بیان کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں میں یہ مضمون اس لیے شروع کیا احباب السسلہ کو بتانے کے لیے کہ ان کے سسلہ طریقت میں جو اولیاء کاملین اور سلحائی ازام موجود ہیں وہ کس مقام اور کس درجے کے لوگ تھے اور اللہ رب العزت نے انہیں کس قدر ظاہراً اور باطناً فیوز و برکات عطا فرمائے تھے اس کی ایک اور بھی بجا بہت اہم بنی کہ حضور قبلہ قضوط القبرہ سرکار سید محمد عبداللہ شاہ قادر شیر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے سسلے کی ترویج و شاعت میں حضور حی تسلیم عمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کا بہت اہم کردارہ رہا ہر وہ شخصیت جو حیثہ منتقی فرماتے رہے ظاہراً یا باطناً انہی کے ذریعے معاملات آگے چلے یہاں گزشتہ جو ششت سے اول میں ہم نے یہ بیان کیا تھا حضور حاج تسلیم عمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضور قبلہ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کی آخری ملاقات جس میں باب غلام مہیرین شاہ صاحب اور ان کی کچھ اہباب عمرہ سفر تھے اس سفر کے اندر جب حائی تسلیم عمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے باب غلام عمد شاہ صاحب کو دیکھا تو حضور قبلہ میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ سے فرمایا کہ عبداللہ عمد محمد تخیال کرنا اس کو اپنی نظر میں رکھنا حالانکہ اس وقت باب غلام عمد شاہ صاحب کے ہاں سرکار نہیں پہنچے تھے ابھی سرکار کے بیعت باب غلام عمد شاہ صاحب سے نہیں ہوئی تھی اور ظاہراً کوئی ملاقات بھی نہیں تھی لیکن حائی صاحب کی نگہ بہت دور جا رہی تھی اور وہ مستقبل میں پیش آمدہ حالات دیکھ رہے تھی علیکہ یہ بات ایک عجیب و غریب حس کر رہا ہوں امیہ صاحب کے عمو بش اسی جزائد خلافہ ہوئے جن کو ظاہراً قبلہ مین صاحب رحمت اللہ تعالی خلافت نوازہ ان میں جس وقت مین صاحب رحمت اللہ تعالی کی آخر ملاقات تھی اس وقت ستر زہر خلافہ اور اور پنجاب کے اندر سسلے کی ترویر و اشاعت موجود تھی اور کئی ہزار مردین کی تعداد بھی اور وارفتگی اور شیفتگی بھی موجود تھی لیکن بھائی صاحب سے ملاقات کا وقت آیا تو صرف ایک خلافہ اور ان کے ایک حمزل مین صاحب کے احمد رحمت اللہ تعالی خلافت تک پہنچے اور اگر یہ بات میں بیان کر دوں تو یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو میں اس کر رہا ہوں کہ حاج صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات صرف اس بندے کی ہوئی جس سے آگے سسلے چلنا تھا جہاں حضور قبلہ والے گرامی نے پہنچنا تھا ظاہراً ملاقات ممکنہ تھی تو انہوں نے اس ملاقات کا جو پیش خیمہ تھا اس کو ہی امی توجہ کا مرکز بنا لیا اور اس توجہ کے مرکز بنا کر حاج صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے باب غلام و یعودین وہ خصوصی نگاہ ناہ سے نمازہ قربت سے نمازہ انہیں اندازہ ہوئے کہ باب غلام و یعودین شاہ صاحب کے ہاں ہی وہ شہباز جس نے سسلہ آلیہ سابریہ کو ایک نئی جدت عطا کرنی تھی اور تجدید سسلہ آلیہ سابریہ کا عظیم الشان جو تھے ملاقات پر قائم کرنے تھے اور اہیائی سسلہ سابریہ کے لیے گرا قدر خدمات سے انجام دینی تھی وہ آپ دیکھ رہے تھے آپ نے باب غلام و یعودین شاہ صاحب کو بہت محبت فرمائی اور مینہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو اشارت فرما کے رخصت کر دیا تھا اور بعد میں جب غلام و یعودین شاہ صاحب کے سکان بیعت ہوئے اور مینہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضور کی بلوالے گرامی کو دیکھا تو دیکھتے ہی ان کی نگاہ نے پہچان لیا کہ بیچ کہاں رکھا تھا اور پھل کہاں آ رہا ہے نگاہ کہاں پڑی ہے اس کی سمرات کہاں آ رہی ہیں تو جیسے ہی دیکھا تو بے اختیار کہا علام محمد یہی ممتاز ہے عرص کے سکار یہی ممتاز ہے بھائے دگر فرمایا علام محمد یہی ممتاز ہے عرص کے سکار یہی ممتاز ہے تو کہنے کا مقصد یہ ہے دوستان عزی وقار کہ جن لوگوں کو اللہ تعالی نے شعور اطاف فرمایا ہے وہ ان واقعات کو جب آپس میں تتابق کرتے ہیں مطابقت کرتے ہیں وہ خود سمجھ سکتے ہیں کہ نگاہ انعاز کہاں کہاں متوجہ ہو رہی ہے اور کہاں کہاں جا رہی ہے یہاں ایک بس طبیل تذکرہ ہائی تسلیم عمر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بھی بیان کر دوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو سکے کہ ان کی نگاہ ناز کس قدر دورست ہوا کرتی تھی اور کہاں کہاں وہ دیکھ لیاں کرتے تھے فرماتے ہیں کہ ہائی تسلیم عمر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ آپ عجمی شریف کا عرص ہمیشہ اٹین کیا کرتے تھے اور مین صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ جو پہلی ملقات ہوئی تھی اور اپنے ہمراہ لے کر گئے تھے وہ بھی عجمی شریف کا اس ہی تھا اور عجمی شریف کے اندر عبداللہ سرائی اس زمانے اگرس میں موجود تھی جہاں ہائی تسلیم عمر شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ قیام فرماتے اور مول صاحب رحمت اللہ علیہ کا ایک درخت حضور الشاہ صاحب فرماتے ہیں جہاں عمر شاہ صاحب نماز پڑھا کرتے تھے جہاں عمر شاہ صاحب قیام فرمایا کرتے اور مزید شاہ جہاں مزید میں دائیں سے نماز پڑھا کرتے تھے یہ حضور کے معمولات میں تھا تو حضور فرماتے ہیں ایک بھی عجم حضور الشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ قیام فرماتے تو ایک عالم دین خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور انہوں نے حاضر ہوتے کہا کہ سکار میرا تو ایمان چلا گیا میں بے ایمان ہو چکا ہوں ایمان کی دولت میں نے گواں دیئے حضور شاہ صاحب کیا ہو گیا ارز کرنے لگے سکار میں مولان روم پڑھنا شروع کی دی اور مصنوی مولان روم کے اندر اس شیر کے اندر اللہ اہلہ کنت اللہ می شوی ایسو قنق دو باللہ می شوی اس شیر پڑھا کے مولا جیوں حضور میسا اور روحانیت اس میں زمین کو خرق ہو کے رہ گئی ہے آپ نے فرمایا میاں کیوں زیادہ پرشان ہوتے ہو تو ہاتھ میں حدیث مبارک کا نہیں سنی حضور صحیح دیالہ مصرح فرمایا کہ قرب نوافل کے اندر جب انسان قرب اختیار کرتا ہے تو اللہ رب العزت کی بطلی فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں سیکان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے میں اس کی آنک بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے کہ یہ زمناً بات اشارت کر دی ہے معاذ اللہ سمم معاذ اللہ نہ بندہ خدا ہوتا ہے نہ خدا بندہ بنتا ہے یہ سخن کبھی ہو ہی نہیں سکتا اور یہ بحض الوجود کے ایک عدق باغ میں اس میں اندر ایک کو سمجھنے کے لیے حضرت امام محید دن ابن عربی رحم اللہ تعالیٰ لے کا یہ شیع کافی ہے اہلیان زوق کے لیے اور اہلیان فکر و نظر کے لیے کہ آپ فرما دے وَعَبْدُ عَبْدُ عَبْدُ وَإِن تِعْرُج وَرَبُّ رَبُّن فَإِن تَنَزُّل کہ بندہ بندہ ہی رہتا ہے چاہے قرب خدا بندی کے کتنے ہی مدارش تحقوں نہ کر دے اور رب رب ہی رہتا ہے چاہے وہ اپنے بندے کو قرب پر کتنے ہی منازل اتاکوں نہ کر دے نہ رب کی ربوبیت میں فرق آتا ہے نہ بندے کی عبودیت میں فرق آتا ہے اور جہاں کوئی شخص کسی معاملے کے اندر کسی صحب کا شکار ہو جائے وہ زمرہ اولیاء اور صلحات سے نکال دیا جاتا ہے تو بتانے کے مقصد یہ کہ نگاہ ناز بہت دور متوجہ ہوا کرتی تھی حضور قبلہ والدہ گرامی جب سرکار امیہ صاحب رحمہ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تھے اور بیعت ہونے کے معان بعد کچھ خوابات مبشرات جو قبلہ والدہ گرامی کو عطا ہوئے ان میں تین خوابات تک ذکرہ سرکار قصدر سے فرمایا کرتے تھے جو بیعت ہونے کے بعد حضور کو عطا ہوئے تھے اور تینوں کے تینوں خوابات یکے بعد دیگرے جو تھے ان خوابات یہی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ انتہائی اور روج یہ منزل کی نشاندہ ہی کرتے تھے ان میں جو حائی تسلیمہ مشاہ صاحب رحمہ اللہ علیہ سے متعلق باب ہیں میں چاہا رہا تھا کہ وہ بیان کر کے پھر حائی صاحب کی تمامانہ حیات کو مزید طور پر بیان کروں فرماتے ہیں کہ جب میں بیعت ہوا تو بیعت ہونے کے بعد میں نے ایک روت خواب میں دیکھا کہ میں سے لیٹ رہا ہوں سو رہا ہوں قرمیہ صاحب رحمہ اللہ علیہ حضور سید محمد عبداللہ شاہ قادر صاحب رحمہ اللہ علیہ تشریف لائے فرمائے اٹھو ممتاز میرے ساتھ چلو انہوں نے میرے ہاتھ پکڑا مجھے کمرے میں لے گئے اس کمرے میں ایک مسہری تھی اس مسہری کے اوپر ایک بزرگ شخصیت جلوہ فروز تھی نیس صاحب نے میرے ہاتھ پڑھ کے سامنے لے گئے فرمائے گیے میرے پیر و مشت حاجی تسلیم احمد شاہ عمرو ہوئی رحمہ اللہ علیہ انہیں قدم بوسی کرو سرکاہ قدموں میں گر گئے قدم بوسی کی دست بوسی کی حضور حاجی تسلیم احمد شاہ صاحب نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے آگے لے گئے سامنے میں دیکھا ایک اغوانی صورت بزرگ تشریف فرما تھے سر پر ان کے اغوانی ٹوپی تھی اور انتہائی نحیف و نظار ان کا وجود تھا میں ان کے سامنے حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا ہے حاجی تسلیم احمد شاہ صاحب رحمہ اللہ علیہ انتاز یہ میرے پیر و مشت حضرت شاہ اور رکنو دین مابود بخش رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں تم قدم بوسی کرو ان کی حضور قبلہ والے گرام شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں حاجی تسلیم احمد شاہ صاحب رحمہ اللہ علیہ کے اشارات مبارکہ باعث حضرت شاہ اور رکنو دین مابود بخش رحمہ اللہ تعالیٰ قدمین شریفین میں جھگ گیا اور میں نے قدمین سیکھی ہوں اور فماضی اب ہو گئی انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کی گئے میرے حق میں دعا خیر فرمائی دعا خیر فرمانے کے بعد میں وہاں سے رخصت ہوا جب کمرے سے باہر آیا تو میری آنکھ کھول گئی یہ پہلا تعرف روحانی تعرف آیت تسلیم محمد شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ کہ عملہ والد گنامی کا تھا دوسرا تعرف وہ میری دادی جان جو اپنے زمانے کے ولیہ تھی بہت صاحب مقام بزرگ تھی اور اللہ رب العزت نے انہیں دولت کشف سے نوازہ تھا عمومی طعب ان کو بہت عالی پائے کشف ہوا کرتے تھے اور وہ مختلف موقع پر سرکاہ کو کشف سنایا کرتی اپنے احواز سنایا کرتی قصر سے اولیاء اکرام کی زیارات ان کو ہوا کرتی تھی اور وہ زیارات اور وہ واقعات وہ قبل وعد اکرامی کو سناتی تو وہ اپنی سعادی کے بعد کہہ دی کہ ممتاز میرے خواب میں یہ ایسا دکھا ہے تو واضح فرماتا ہے امہ جان میں سمجھ گیا ہوں معاملہ کیا ہے آپ نے جو دیکھا بہت خوب دیکھا تو فرماتے ہیں کہ ایک دن آئیں نجید آدھی امہ اور فرمائنے لگی کہ ممتاز رات خواب میں مجھے حائل تسلیم امہ شاہ صاحب رحمہ علیہ تعالی کی زیارت ہوئی اور میں دیکھتی ہوں کہ وہ ایک پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں اور پہاڑ سے لیچے تم کھڑے ہو اور میں سامنے کھڑی ہوں اور میں نے بہت غور سے دیکھا ان کی صورت پوری طرح الحمدللہ میری نگاہوں میں اور میرے ذہن میں موجود ہیں فرمانے لگے میری طرف شارع کیا ہے سرکاں کی طرف ممتاز نے تمہیں طرف شارع کیا کہ یہ میں ہی ہوں یہ میں ہی ہوں یعنی اس قربت کی نشاندری فرما دی کہ ممتاز تمہارا میرا قرب اب آگے حد فنایی تک بڑھ گیا ہے انسان جو فناف شیع کی مندل تا کرتا ہے تو پھر یہ مندل فناف شیع کے بعد فناف رسول تک پہنچتی ہے اور اس مندل کے دوران اولیاء کاملین اولیاء سلسلہ اور جو تمام کے تمام مذرگانے سلسلہ ہوتے ہیں ان کی توجہات بھی شخصیت کو عطا ہوتی ہیں تو حائد اسلیم عمر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے وہ جو بیج رکھا تھا باب غلام عمد کے ہاں اور وہ جو نعمت ان کو عطا کی تھی اس نعمت کے اصل حق دار حضور قبلہ والد گرامی تھی اس ملاقات کے بعد جب باب غلام عمد شاہ صاحب کی ملاقات سرکاہ سے ہوئی تو ان کی کیفیات میں سرکاہ کے اوپر جو ڈھل گئیں حضور کی شخصیت کے اندر پہنچ گئیں تو پھر جب سرکاہ میاں صاحب نے سرکاہ کو دیکھا قبلہ والد گرامی کو اس کے بعد ان کی ساری بات و توجہات گئیں اور ایک عجیب آجی تھی کہ اس توجہ سے باب غلام عمد شاہ صاحب باہر نکل گئے اب صرف توجہ کا مرکز اور مہور قبلہ والد گرامی رہ گئے اور کسی کی جانب سے کہا کہ توجہ اس زمان اقدس میں موجود نہیں تھی اور وہ ان کو بنانا بچاہ رہے تھے اور سمارنا بچاہ رہے تھے دوسانے دی بقار اس وقت یہ سرکار نے جو خواب بین فرمایا یہ خواب سرکار کہ جو والدہ معاہدہ قبلہ قائد صاحب نے دیکھا حضور اس کے پورا معنی سمجھ گئے کہ معاملات اب آگے بڑھ گئے ہیں اور ان تینوں دونوں خوابات کے عروج اس وقت ہوا کہ میاں صاحب کے وساعت سے کچھ عرصے قبل میاں صاحب رحمت اللہ علیہ کے وساعت سے کچھ عرصہ قبل حضور اس شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے گھر کا دروازہ بہار بچتا ہے نوک ہوتا ہے میں بہار جاتا ہوں دیتا ہوں ہاتھ اسلیم اس شاہ صاحب رحمت اللہ کھڑے ہیں آپ کے ایک ہاتھ میں آپ کا بستر ہے اور دوسری ہاتھ میں آپ کا سبوزو کا سمان ہے اور فرماد ممتاز اب ہم تمہارے گھر میں رہیں گے ممتاز اب ہم تمہارے گھر میں رہیں گے یہ فرما کہ حضور نے ان کا ہاتھ پکڑا وہ اندر تشریف لائے اور حضور ان کا بستر بچھایا وہ تشریف فرما ہو گئے سکار یہ بھی خواب دیکھا تو حضور بہت پناہ حیران ہوئے اور پھر صبح جب حضور قبلہ سید محمد اللہ اشارہ مولد تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی اور اس کے سکار رات میں نے یہ خواب دیکھا فرمایا تم نے یہ دیکھا میرے میرے حضرت آئے تھے میرے حضرت آئے تھے حضور میں نے ایسا دیکھا فرمایا ہاں وہ سفر میں بستر اپنے ساتھ رکھتے تھے انہیں کسی اور بستر پر نین نہیں آئے کرتی تھی اور کہیں بھی جاتے بستر ساتھ لے کی جائے کرتے تھے تو یقین میں بلیکن وہ میرے حضرت ہی تھے جو ہیں اچھا اب انہیں تمہارا گھر منتخب کر لیا ہے اب وہ تمہارے گھر میں رہیں گے اچھا اچھا یہی بات ہے ہاں یہی بات ہے انداز دل برانہ وہ خسروانہ تھے کہ جب کوئی بات کسی گہری ان امحاق میں ہوتے اچھا یہی بات ہے ہاں یہی بات ہے یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے یہ آپ کا اندازہ مبارکہ تھے تو یہ تینوں خوابات اس بات کے نشاندہ ہی کرتے ہیں کہ قبلہ والے گرامی ہی وہ شخصیت عظمہ تھی جو پہلے سے ہی حیث صاحب کی نگاہ میں موجود تھی اور ہائی تسلیم محمد شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ نے باب غلام محمد شاہ صاحب کے ہاں اس سے کو دیکھ لیا تھا کہ آگے سے اس لئے کی رونوں کہاں سے نکلنی ہے اور انہی کو صرف ملقات کی فوقیت یا ملقات کی جو سعادت نصیب ہوئی اور کوئی اسی خلیفہ کے نصیب میں ہائی تسلیم محمد شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ کی ملقات نہیں آئی وہاں سے کچھ تبرقات باب غلام محمد شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی علیہ لے کر آئے اور وہ سارے کے سارے تبرقات بعد میں قبلہ والے گرامی کے حصے میں آئے یہاں ایک اور نسبت میان کروں جو کہ اہلیہ نے سسلہ کے لیے ہے کہ جب سرکار قبلہ والے گرامی کے ملقات حالی صاحب کے نمازوں سے ہوئی ان میں بڑے نمازیں جنب اعجاز و لسن تھے جو ان کا قیام امرو اشیمی تھا اور اس کے بعد جو ان کی چھوٹی نمازی تھی عزیزہ مشتاق فاطمہ جن کو پیاری بازی کے نام سے یاد کیا جاتا تھا اور تیسرے نمازے تھے ان کا نام زہور حسن صاحب جناب زہور حسن صاحب کا قیام قیچی گولی مار میں تھا اور پیاری بازی کو سجادگی کی سعادت نصیب تھی کہ عید تسلیم شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی کے درماہ کی سائی خدمات پر اُسر انجام بھی کرتی تھی تو فرماتے ہیں کہ زہور حسن صاحب سے ملنے کے لیے گئے اور خاکسار اس ملقات میں حضور کے ہمراہ تھا بڑی با محمد ملقات رہی وہ فرمانے لگے کہ امتاز میاں یہ بات بالکل حق ہے کہ نانا جی کا سارا فیضان اللہ تعالی تمہیں اطاف فرمایا ہے اور تم ہی اس وقت نانا جی کی سسلے کے امین ہو تم سے ملکہ مجھے بے پناہ خوشی ہوتی ہے بڑی دہات تو سکون ہوتا ہے میرے حال یہ کہ میں اس وقت بڑا تھا لیکن زیادہ قربت نصیب نہ ہو سکی اپنے معاہد سسلے میں مکلی ملکوں سے باہر رہا ملک میں بھی دہات اتنا زیادہ نہیں رہا پھر پاکستان آگئے اور پھر ملقات زیادہ نہیں دی نانا حضور سے لیکن نانا حضور کے کچھ تبرکات پڑے ہیں میرے پاس اور وہ تبرکات جو ہیں حیاتی صلیب شاہ صاحب محمد اللہ علیہ وسلم جب سے میرے گھر میں آئے ہیں میرے گھر میں رزق کی کمی کبھی نہیں ہوئی الحمدللہ رزق کی فرمانی رہی ہے یہ بات واپس آگئے کچھ دنوں کے بعد دو دن یہ غالباً ہفتہ یہ دو ہفتہ گزرے اور یہ بات مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ زہول حسن صاحب ہمارے کا تشریف لائیں زہول حسن صاحب آئے تو حضور حیران ہوئے فرمایا اچھانک آمد ہوئی کمیہ طبیعت بہت زیادہ خرام ہو گئی تھی کل اسپتاہ لے گئے تھے اور ایک خیال گزر گیا کہ شاید وقت آخری آ گیا ہے طبیعت بہار ہوئی تو میں آج کے کہ مجھے تم سے ضرور ملنا ہے اور یہ میرے ملقات بہت لازم ہو گئی ہے اور پھر اپنی تھیلی ایک ان کے ہاتھ میں موجود تھی وہ تھیلی انہوں سے کہاں کو پیش کی کہا میاں یہ میرے نانا کے وہ تبرکات ہیں جو میرے پاس موجود تھے میں نہیں سمجھتا کہ میری اولاد میں کوئی ان کا حقدار ہے یا کوئی اور بندہ جو حیر صاحب کی آر میں اس کا حقدار ہے اس کے حقدار صرف اور صرف تم ہو اور یہ تمہارے پاس ہی ہونے چاہیے تو میں تمام کے تمام تبرکات تمہیں دینے کے لئے آیا ہوں بھائیہ زندگی کا بھروسہ نہیں آج ہوں کلنا ہوں نہ جانے بعد کہ لوگ کیا کریں کیا نہ کریں تو میں نہیں چاہتا کہ نانا جانگے تبرکات کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہو تم یہ تبرکات قبول کرو اور اپنے سسلے کے لئے رکھ لو قبلہ والے گرامی نے تبرکات رکھ لیے اور وہ تبرکات حضور نے مجھے عطا فرمائے اور اشارت فرمایا کہ تم یہ تبرکات اپنی آل میں رکھنا اور یا چاہو تو اپنے سسلے میں اپنے خلافہ میں زکیری خلیفہ کو دے دینا وہ تبرکات میں وہی تبرکات ہیں جو کہ سابقہ اولیاء اکرام کے ہاں بھی رائج ہے کہ جو قیمتی چیزیں دیں جاتی ہیں ان میں ہی تسلیم مشاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے ایک ارمال تھا اس میں ہی تسلیم مشاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے ایک ٹوپی تھی آپ کا ایک چشمہ تھا آپ کا ایک کرتہ تھا اور آپ کی ایک تصمیح مبارکہ وہ موجود تھی ہائی صاحب کی مہر جو تھی جس آپ اپنے فتح وجات پر اپنے کتابوں پر لگایا کرتے تھے وہ مہر پہلے ہی سرکاہ کے پاس موجود تھی حضور لے کر آئے ہوئے تھے تو بیانی کر رہا تھا دوستو کہ آیت اسلیم مشاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کے جو روحان قربت حضور قبل والے گرامی کو حاصل تھی اس کا ہی یہ نشان دی تھی کہ سرکاہ کے تبرکات جتنے بھی تبرکات موجود تھے وہ قبل والے گرامی کو حاصل ہو گئے اور تحال موجود ہیں ان میں آئیت اسلیم مشاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی ایک مہر تھی جو وہ تسلیم احمد کی مہر لگایا کرتے تھے اپنے فتح وجات پر اور اپنے کتابوں پر آئیت صاحب کی میاہ سعادت وہ قبل والے گرامی کے پاس آئی ان کا ایک دیوان جس میں وہ شاعری فرمایا کرتے تھے وہ دیوان شاعری کا وہ بھی حضور کے حصے میں آیا اور باقی ٹوپی تسبیح رمال اور قرطہ مبارک یہ سارے تبرکات یہ قبل والے گرامی کے پاس آئے اور میرے علم میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ بیٹا جانتا ہے کہ اہلیان سلسلہ سابریہ کے اور جو ہیں کچھ نصیب حضرات قبل ہمیت صاحب رحمت اللہ کے مریدوں میں اوہ خلفاء میں اور کسی کے پاس کوئی تبرکات ہوں تو وہ میرے علم میں نہیں ہیں اور سب سے بڑی بات جو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خاکساہ نے ایک دفعہ حضور قبلہ والے گرامی کو عرض کیا کہ مجھے ایک کتاب کے اندر حی تسلیم عمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کی کتاب کا حوالہ ملا ہے زمزم اے سابری تو وہ کتاب حضور نے فرمایا کہ واقعی کتاب موجود ہوگی حضور نے دعا کی تو وہ کتاب سرکاہ کے خلیفہ ڈاکٹر علام سل نوشات شیخ ان کو مئیسر آگئی اور وہ کتاب کی فوٹو کا بھی کروا کسی ہرکاہ کے پاس لے کر آئے الحمدللہ وہ کتاب بھی صرف وصرف یہ میرا دعا بھی ہے اور مجھے اقین کامل بھی ہے کہ صرف وہ ہمارے تبرقات میں موجود ہے شاید وہ حی صاحبی کتاب کسی اور کے پاس موجود نہ ہو یہ تمام باتیں اس بات کے علامت رکھتی ہیں کہ حی صاحب کی نگاہ کے اندر از اول سے ہی حضور قبلہ والد گرامی موجود تھے اور اس مناہ پر فیضات سابریہ اور سکار مغدومی مرتبت مغدوم علی علیہ مصحب پاک قلیری رحمت اللہ تعالیٰ کی بے پناہ شفقت حضور قبلہ والد گرامی کو حاصل تھی اور دوسرے خواب جو قبلہ والد گرامی اشارت فرمایا کرتے تھے وہ خواب در حقیقت حضور کے آلی مرتبت ہونے کی بہت بری نشانی تھا وہ خواب حضور مین صاحب رحمت اللہ کی حیرت اقدس میں سے کہاں نے دیکھا اور فرماتے ہیں کہ میں نے رات مخواب میں دیکھتا ہوں تھوڑا صغر صنی کے عالم میں ہیں اور میں نے ان کو اٹھایا ہوا ہے اٹھا کے سینے سے لگایا ہوا ہے اور میں اڑ رہا ہوں مشرق سے لے کے مغرب اور شماع سے لے کے جنوب تک میں پرواز کر رہا ہوں اور انتہائی تیز ترین پرواز میری جاری ہے اور اس پوری پرواز کے اندر صرف دو مقامات ایسی ہیں جن کی متعلق میں نشاندہیں کی گئی ایک منزد المنورہ بتایا گیا اور ایک کلیر پاک ان دو مقامات کے نشاندہ ہی مجھ سے کی گئی اور مجھے بتایا گیا کہ فلا مقامات ہیں باقی کسی مقام کے نشاندہ ہی ظاہر نہ ہو سکی حضور قبلہ والد گرامی صبح و بیدار ہوئے اور قبلہ سید محمد عبداللہ شاہ رحمہ علیہ وآلہ لے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ سکاہ رات خواب میں دیکھا کہ میں اڑ رہا ہوں اور میں نے آپ کو اٹھا کے سینے سے لگایا ہوا ہے اور شرقاً غرباً شمالاً جنوباً میری پرواز انتہائی تیز رفتار جاری ہے آپ کو جوش آگیا عزومی صحب رحمہ علیہ وآلہ لے کو فرمایا ممتاز تمہیں زبردست صحابی فیضان ہو رہا ہے ممتاز تمہیں زبردست صحابی فیضان ہو رہا ہے ممتاز تمہیں زبردست صحابی فیضان ہو رہا ہے تین مرتبہ انتہائی جوش کے ساتھ حضور قبلہ میں صحابی رحمہ وتعاشات فرمایا دوستو یہ تمام جو میں واقعات آج تسلیم شاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کر رہا ہوں اس کا بیان کرنے کا اولین مقصد تو سسلے کی وہ جو بدلگان دین کے تعالیٰ بھی ہے لیکن میں یہ بھی بتنا چاہتا ہوں کہ ہائی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا کتنا گہرہ روحانی ارتباط اور تعلق قبلہ والے گرامے کے ساتھ تھا تو قرامتوں کے اندر میں قیامت پیان کروں کہ ہائی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا کمال یہ تھا کہ آپ کو زبان نقدس سے جو بات اشارت ہوتی وہ ایٹ ونس ظہور پذیر ہوتی فرماتے ہیں ایک دفعہ ایک نواب آج تسلیم شاہ صاحب رحمت اللہ خدمت میں حاضر ہو گیا اور ارس کیا کہ حضور بہت بڑی جائدات جاگیر اور ریاست ہے لیکن لا ولد ہوں بیٹا کوئی نہیں ہے جائدات کا وارث کوئی نہیں ہے آپ نگاہ کرنے فرماوے اور جائدات کا وارث عطا کرتے ہیں تو حضور صاحب نے فرمایا کہ بیٹا تو ہوگا لیکن شرط ہے اس کی مونڈن عجمے شریف ہوگی اور ایک دیکھ تم جو انا حضور کی باگا پیش کرو گے نواب تھے کھڑے ہو گئے کہنے سکار ایک نہیں گیارہ دے گے ایک نہیں گیارہ فرمایا لگے فقی کا جو اشارت ہے وہ فقط ایک دیکھ کا ہے باقی جتنے تم کرنے چاہو تم کر سکتے ہو نواب ہو ریاست دار ہو جو چاہو کر لو ریاست دھول پور کے نواب تھے غالباً وہ جن کا یہ حال تھا اور دوسرے باقی ہے جو شاید فرماد قبل وعدہ گرامی وہ حضور قبل حیث صاحب کی قرآن سے محبت تھی حیث تسلیم شاید صاحب نے مطول تعلقو تراوی کے اندر سمات قرآن کا بے پناہ شوق اور ذوق تھا آپ کے موردین جو اروحی زلہ جالون کے اندر رہا کرتے تھے انہوں نے خط لکھا کہ سکار آپ کے رمضان آپ ہمارے ساتھ گزاریے اسی بہانے کچھ قربت بھی محصر آ جائے گی اور کچھ لمحات وصال بھی ہوں گے تو آپ نے جواباً خط لکھا کہ میاں پانی پت کا حافظ بلاؤ گے تو ہی آؤں گا انہوں نے حضور آپ تشریف لائیں حافظ کے انظام ہو جائے گا جب حضور کے ذریعے میں پانی وہاں پہنچے اروحی زلہ جالون کے اندر تو وہاں پر دیکھا کہ ایک پانی پت کے حافظ بھی موجود تھے ان کے بیٹے بھی تھے بیٹے نے قرآن سنا رہا تھا اور باپ قرآن کی سماعت کر رہا تھا پی جی آئی صاحب خڑے ہو گئے دوران تلاوت ایک ایسے آئے کریم آئی یہ بھائی صاحب کے اندر ایک شدید روحائی طرح موج پیدا ہوا اور آپ نے زور سے کہا ہو زور سے ہو کی تو اس کے بعد بے خود ہو گئے فرمائے لگے حافظ بھی بے خود ہو گیا سامے بے خود ہو گیا تمام کے تمام حاضرین بے خود ہو گئے اور قمو بے جو حضور شاہد مماتے کے چودہ پارے حافظ قرآن پڑ گیا کسی کو ہوش ہی نہیں آئی چودہ پاروں کے بعد جا کے حائصہ رحمت و تعالی خود ہوش میں آئے اور آپ نے زور سے فرمایا اللہ اکبر اب آپ نے اللہ اکبر کی اس وقت تمام کے تمام رکوع میں گئے اور حافظ قرآن پڑ گیا وہ بھی مرید ہوا اس کا باب بھی مرید ہوا اور کہنے لگے سکار خبر ہی نہیں ہو سکی کہ ہم کہاں سے کہاں گزر گئے بہت خفصت یہ معاملہ علمہ تھے کہ اب لبالہ گرام میں اشارت فرماتے تو آپ کے نگاہ ناز میں ایک عجیب کیا ہف ہوتا تھا ہائی صاحب کے تذکرے کے اوپر تو ایک اور واقعہ اشارت فرمایا کرتے تھے ہائی صاحب رحمت و تعالی اللہ کا کہ آپ موجود تھے عجمیر شیف کے اندر سالانہ اور سو رہا تھا تو قریبی ایک جو احرام پہنچ تھے وہ بھی مراقب تھے انہوں نے مو بچانے ڈالی ہوئی تھی ہائی صاحب رحمت و تعالی اللہ نے جب اس کو دیکھا تو آپ خموش ہو گئے لیکن وہاں جو گزرنے والے ہر طرح کے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں کسی نے کہہ دیا میاں چادر سے مو کیوں چھپائے بیٹھے ہو مو پر چادر ڈالے کیوں بیٹھے ہو تو دوسرے نے کہا لگتا ہے پریوں سے ڈرتے ہیں لگتا ہے پریوں سے ڈرتے ہیں اس لیے مو کو چھپا کر بیٹھے ہیں ہائی صاحب تشریف فرماتے آپ نے آواز بلند فرمایا ہمار پریوں سے نہیں کسی دیو سے ڈرتے ہوں گے کسی دیو سے ڈرتے ہوں گے وہ اہنا پوشت جناب تاہر اشرف صاحب تھے تاہر اشرف صاحب تھے وہ اگدم نگاہ اٹھا کے دیکھا بہت گھورتی ہوئی نگاہ سے لیکن جب سارج صاحب کو دیکھا تو نگاہ وائیں کے مہیں گر گئی ہائی صاحب کے حضور حاضر ہوئے قدم بوس ہوئے کہ سکار مجھے اپنے ہاں ہلقے غلامی میں لے لیجئے ایک عرصے سے سلال شیخ میں مبتلا ہوں ہر قسم کا جو بھیج بدل لیا ہے مقصد اور مقصود ہاتھ نہیں آتا فرمایا تاہر اشرف تمہارا حصہ ہمارے پاس ہے تمہارا حصہ ہمارے پاس ہے تم کہیں ہو کیسے جا سکتے ہو ایک اور بات اشارت فرمایا کرتے تھے حضور کی توجہ اور تصرف کی بات سکار مجھے صاحب اشارت فرمایا کرتے تھے کہ کلیشے میں ارس ہوتا اس کی تقریب کے دوران سما ہر وقت جائی رہتا اور سما کی جب تقریب ہو رہی ہوتی تو بعض اوقات آزان ہو رہی ہوتی اور سما چل رہا ہوتا تو کچھ صاحب شریعت مزرگوں نے اس وقت سجادہ نشین حناب مولا عبد الرحیم شاہ صاحب رحمہ علیہ تعالی سے شکایت کی کہ حضرت بہت غیر شرعی رسم چاہ رہی ہے اور نازی برسم ہے کہ آزان ہو رہی ہوتی ہے اور قوال چاہ رہی ہوتی قوالی بند نہیں ہوتی تو سجادہ نشین بہت کامل بخذرگ تھے بہت اعلیٰ پر شخصیت تھے فرمائے لگے میاں بات یہ ہے کہ بزرگوں کے دور ہے سما کے دوران بعض اوقات کسی صاحب مقام کا وجد ہو رہا ہوتا ہے اب نہیں معلوم کون کس مقام کا بزرگ ہے اور کس مقام پہ وہ بیٹھا ہوا ہے اور کہاں وجد کر رہا ہے ایسا نہ ہو کہ میں سما بند کر دوں اور اس کی روح قفص انسری سے پرواز کر جائے تو میاں ایتنی حمد مجھ میں نہیں ہے تم جاؤ آئی تسلیم حمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس جاؤ ان سے اس بات کے بارے میں ارز کرو وہ تمام سے تمام جو گروپ تھا وہ آئی تسلیم حمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوا اور ارز کر لنے گا کہ حضور یہ معاملہ ہو گیا ہے شریعت نافذ ہونے چاہیے یہاں پر یہ غیش شریعت اسلام کو بند ہونا چاہیے آر فرما بے فکر ہو جاؤ جیسی اعزان ہوئی قوالی بند کر دوں گا اور میں ہمیں بیٹھوں گا حضور تسلیم حمد شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی تشریف فرما ہو گئے جیسی اعزان کہ اللہ اکبر ہوئی آپ نے قوال کو اشارہ کر دیا قوالی بند ہو گئی اور جو ورش کر رہا تو اسے انگری کا اشارہ کیا وہ وہاں بیٹھ گیا بھرا مجمع ہندوستان بھر کے اولیاء صلحاء اور کاملین حاضر خدمت لیکن کسی کی مجال کہ حی صاحب صاحب نے کھڑو کے بات کر جائے اس قدر جلال اللہ حرم بلعزت نے آپ کو عطا فرمایا تھا آپ نے بیٹھتیا انگری سے اشارہ فرمایا بیٹھ جاؤ وہ وہیں بیٹھ جائے کرتا تھا یہ معاملہ وہاں پہ رہا اور دوسری اہم بات یہ تھی کہ شریعت کی بات سنا چاہتا ہوں کہ حی صاحب شریعت کے انتہائی پہ بند تھے کوئی ایک کام خلاف سنت ہو جائے سرکار اس پر بپناہ نراض ہوتے حضور قبلہ مین صاحب نے حضور قبلہ شاہد فرماتے کہ وہاں پہ ایک مجلد کے اندر چارش کے نماز پڑھنے کا معمول تھا ایک دن میں نے ننگے سر نماز پڑھنا شروع کر دی کہ اس سے تھوڑی سی آج یہ کسائی پیدا ہوتی ہے اور ننگے سر اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہوں اس خیال سے نماز پڑھنا شروع کر دی ہائی صاحب این اس وقت ماں سے گزرے اور جب مجھے دکھا تو دیکھتے ہیں یہ غصے میں آگئے فرماتے ہیں خلاف سنت عمل کرتے ہو سنتر کرتے ہو اور یہ کہتے ہیں زور سے نا مارنا شروع کر دی پیرنا شروع کر دیا بیٹوں کی طرح پالا تھا بیٹوں کی طرح محبت کرتے تھے تو فرماتے شدید قسم کے انہوں نے اُن دن پر ٹائی لگائی فرمایا کہ تُو میرا مرید ہو اور خلاف شریعت عمل کرو گے ممکن نہیں ہے ممکن نہیں ہے یہ سرکاہ کے فیض ادھاری تھا کہ آپ شریعت کے ماں میں منتہائی آگئے تھے ایک دفعہ اشارت فرماتے قبلہ والد گرامی کہ حیرت تسلیم محمد شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ارشیف کے موقع پر باتشریف فرما تھے اور دوران ارش وہاں پر ایک اور بزرگ بھی موجود تھے وہ بھی صاحب مقام تھے ان کے مردین بیٹھے ہوئے تھے تو ایک تواف آئی اس تواف نے مٹھائی تقسیم کی اور وہ پورا وہ ڈبا نے کو دے گئی ان بزرگوں نے وہ ڈبا کے ایک لکمہ کھایا اور باقی لکمہ تمام وہی تقسیم کر دیا ہائی صاحب دیکھ رہے تھے آپ کو ناغوار ہو گیا آپ فرما لگے یہ تو تارو ہے یہ تو دریہ پار کر جائیں گا لیکن باقیوں کو بے غرق کر گیا تواف بھی کمائی حرام بھی کمائی ہوتی ہے دوستو اور حرام بھی کمائی کہ لکمہ جہاں بھی جائے گا وہ کوئی نہ کوئی نقصان ہی پیدا کرے گا فائدہ تو کر نہیں سکتا ہائی صاحب رحمت اللہ تعالی دیکھ رہے تھے کہ وہ اپنے جذب کیفیر میں بھول گئے کہ یہ لکمہ میں مجیدوں کھیلا رہا ہوں اس کے اثرات کا ہاں مرتب ہوں گے کچھ باتا نہیں لگے گا تو یہ ہائی صاحب کا حال تھا ایک معمولی سے معمولی بات کو بھی نگاہ میں لگتے تھے اس سے بھی صرف نظر نہیں کرتے تھے اور مینہ صاحب کو ایک ایک بات بتایا کرتے تھے اور یہی حال حضور قبلہ مینہ صاحب رحمت اللہ تعالی کا قبلہ والد گرامی کے ساتھ تھا کہ ایک ایک بات بتایا کرتے تھے اور برملہ کہتے تھے کہ ممتاز میں نہیں چاہتا کہ تمہارے فیضان میں ایک ذرہ بھی کمی پیدا ہو ایک ذرہ کمی بھی آ جائے میں نہیں چاہتا یہ ساری علامات اس بات کو ظاہر کرتے ہیں قبلہ والد گرامی کے کہ ہائی صاحب کے بعد مینہ صاحب اور مینہ صاحب کے بعد میرے والد گرامی ہی سسلے آلی صاحبے کی باغ دور سامالے ہوئے تھے دوستو باتیں تو بہت ساری ہیں تذکریں بھی بہت سارے ہیں انشاء اللہ اگرین نشست کے اندر مزید احوال قبلہ حیش صاحب رحمت اللہ علیہ کے دورانے گفتگو اور قبلہ حضور سید محمد اللہ شاہر احمد اللہ علیہ کا سفر حج اور اس کے بعد قبلہ والد گرامی کے اس حج کے متعلق تاثرات اور واقعات میں ارز کروں گا اور ان تمام باتوں کو بیان کرنے کا مقصر میں پھر دوبارہ دوران دوں کہ محض محض اپنے والد گرامی قربت بیان کرنا ہے نہ تو کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ ہے اور نہ ہی کسی کے متعلق کوئی رائے ہے اور نہ ہی ہمارا یہ مزاج ہے کہ مرائے دیں بس محض محض اور محض یہ اپنے والد گرامی کی خدمات اس حسلہ بیان کرنا چاہتا ہوں اس لیے مینہ صاحب کا تذکرہ اور حائصہ صاحب کا تذکرہ لازم ہے حضرت محمد محمد شرامت اللہ علیہ کے تذکرہ بھی میں شروع میں کر چکا ہوں پہلے نشست قوت کے اندر انشاءاللہ اگلی گفتگو کا اندر جو جو باتیں زیر غور آئیں گی بیان ہوں گی بلا خی دعا اللہ رب العجت ہماری اس گفتگو کا کرنا آپ کا سننا اپنی باغاں میں قبول فرمائے اور فضان پیران ازام ہم سب کو تاہو وآخر دعوان الحمدللہ